اسلام علیکم کیسے ہو دوستو ایک بار فیر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی اور سپتس ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کا ویڈیو جو ہے وہ ہے کمبوڈین اود کے بارے میں اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں اود کا نام آتے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مہنگا ہوگا دوستو اود جو ہے دوستو ون اف دی موسٹ ایکسپینسیف پرفیم انگریڈینس میں سے آتا ہے اور یہ جو اود میں ڈھونکے لائیا ہوں دوستو یہ بہت ہی اچھا سمن کرتا ہے لانگ لاسٹنگ اور اسے لگا کے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے ایک پریمیم کولٹی کا اود لگایا ہے اور دیکھا جائے تو دوستو یہ پرائس پرنٹ میں بھی فیڈ بیٹا ہے کیونکہ اس کی بلاس پرنٹ یہ ہے کہ اس میں جو کونٹیٹی انہوں نے دیئے وہ زیادہ ہے یہ اود جو ہے دوستو بہت پہلے سے میرے پاس تھا لیکن لگ بک ایک مہنا ہو گیا دوستو میری پچھلی ویڈیو سے ابھی تک میں میرا تھوڑا گھلا خراب ہو گیا تھا اس ویڈیو نہیں بنا پایا یہ ویڈیو بہت ہی ان ہونے والا ہے اس سے شروع سے انٹک ضرور دیکھیں اور آپ لوگ کا کون سا فیوریٹ اوڈ ہے انڈین اوڈ ہے کمبوڈین ہے یا کوئی اور اسے مجھے ضرور کمنٹ باکس مو لگ کے بتا ہے تو جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دوستو یہ جو اوڈ ہے اس کا نام ہے دینل اوڈ کمبوڈی قدیم یہ سورتی پر فیم کی طرف سے ہے سورتی پر فیمز ہوئے دوستو ایک لیمیٹیڈ لائیبل کمپنی ہے جو بیسٹ ہے ہولی سیدی مکہ سعودی عرب جیسے کہ آپ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا یہ one of the leading manufacturers اور exporters ہیں جو non-alcoholic perfumes, EDPs, flavored waters اور oud oils میں ڈیل کرتے ہیں دوستو یہ ان کا pure oil ہے alcohol free ہے اس کی جو size جیسے میں نے اب کہا تھا quantity جو ہے دوستو وہ زیادہ ہے 6 ml کی size میں آتا ہے half thole کی size میں اور اس کی جو cost ہے وہ ہے 3500 روپیز اگر آپ کو اسے purchase کرنا ہے تو ویڈیو کو description میں میں link add کر دوں گا آپ ڈیریکٹلی وہاں سے اسے purchase کر سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے ingredients کے بارے میں تو اس میں لکھا ہے mixture of daniel oud essential oils اور یہ جو ہے دوستو ان کا classical crystal glass bottle ہے اس میں آپ کو lipstick بھی attached ہے جو easy to apply ہے اور یہ wooden box میں آتا ہے جو gifting purpose کے لئے بھی بہت ہی اچھا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں daniel oud کیا ہوتا ہے ڈیریک میں ڈینر اوڈ کو کہتا ہے fat of the wood اور بہت سے نام سے دوستو جسے کہ اوڈ ہے اگر اوڈ ہے اگر ہے یا اسے commonly کہتے ہیں aloes wood ڈیوڈ جو ہے دوستو ایک ڈاک ریزینس اور pleasant smelling سے پردات ہوتا ہے جو کچھ پیڑوں پر ہوتا ہے جو infect ہو جاتے ہیں پیسٹسائیڈ یا فنگس سے تو جب یہ infection پروگریس ہوتا ہے دوستو تو یہ پیڑ اپنے different mechanism میں آپ کو بچانے کے لئے یہ ڈاک ارومیٹک ریزینس پردات ڈیوڈ کرتا ہے جسے کہتے ہیں اوڈ اور اس پیڑ کو کہتے ہیں دوستو ایک والیریہ سپیشیز زیادہ تر یہ پیڑ دوستو ساؤت ایسٹ ایشن کنٹریز میں پائے جاتا ہے جیسے کہ انڈیا ڈائیلین ڈونیشیا ویٹنام لاوس بنگلہ دیش ملیشیا اینڈ کمبوڈیا اگر وڈ میں بھی دوستو دو ڈیفرینس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو وائل جو بہت ہی ریلی ملتا ہے اور دوسرا جو ہے دوستو وہ ہے پلانٹیشن اگر وڈ پلانٹیشن اگر وڈ کا مطلب یہ ہے جس میں جو ڈیفرین میکنیزم سسٹم ہوتا ہے پیر کا وہ یومین پروسس سے ہوتا ہے جیسے کہ انجیکشنز سکرائپنگ کر کے یا نیل ہامر کر کے اور دوستو مارکٹ میں کومنلی ابھی آپ کو صرف پلانٹیشن کیا ہوا ہی اگر وڈ آئل ملتا ہے وائلڈ اگر وڈ تیر بہت ہی کم بہت ہی ریر اور نا کے برابر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس پرڈک کے بارے میں دوستو اس کا نام جو ہے وہ ہے دینل اوڈ کمبوڈی قدیم اس کا مطلب یہ ہے کہ دینل اوڈ یعنے کے اگر وڈ آئل کمبوڈی یعنے کے کمبوڈیان ریجن کا اور قدیم کا مطلب ہوتا ہے اوڈ تو یہ پرانے پیر سے ڈسٹل کیا ہوا کمبوڈیان ریجن کا تیر ہے اور یہ پلانٹیشن والا اوڈ ہے اس کی جو سمیل ہے دوستو وہ ہے سویٹ فروٹی انسنسی اور ووڈی سی ہے اور یہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہے جب میں نے اسے اپلائی کیا تو سٹارٹ میں مجھے ایک شاپ اور فرمنٹ نوٹ ملا لیکن جب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے ٹھوڑی در کے بعد جب اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ آپ کو ایک فروٹی سی سویٹ جیم سی ٹینگی پلم سی کچھ بو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک سگار کی کچھ بو ملتی ہے اور جیسے ہم اوڈ جلاتے ہیں جو انسنس ہوتا ہے جو سموکی سمیل ملتی ہے وہ ملتی ہے بہت ہی بوڈی اور پیارا لگتا ہے نوستیجک سی سمیل ملتی ہے اور یہ کسی کو بھی اوفینڈ نہیں کرے گا اگر آپ فرس ٹائم اوڈ بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کو ڈیفکلٹ نہیں لگے گا دوستو اوڈ جو ہے زیادہ تر لوگ سمرز میں یوز کرتے ہیں لیکن اس کی جو سویٹنس ہے جو فروٹینس ہے اس کے وجہ سے آپ اسے پورے سال یوز کر سکتے ہو یا دی ٹائم نائٹ ٹائم میں یوز کر سکتے ہو فور مینز وومن دونوں کے لیے ہے اب لانجیٹیوٹی کی بات کروں تو دوستو آپ جب اسے سکن پر لگاو گے تو 5-6 آر تک اس کی مہک رہتی ہے اور جب آپ اسے کپڑوں پر لگاو گے تو دس سے بارہ گھنٹے تک یہ مہک دیتا ہے پروڈیکشن کی بات کروں تو دوستو ایک سے دیڑ فیٹ تک اس کی پروڈیکشن ملتی ہے اور اوڈ کا ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے اگر آپ اوڈ یوز کرنے لگتے ہو تو اس کی مہک اگر آپ کو جم گئی تو آپ پھر اس سے زیادہ کوئی پروڈک یوز نہیں کرو گے سب چیزوں سے الگ ہے بہت اچھا فیل کراتا ہے آپ کا کانسنٹریشن بڑھاتا ہے اور اگر آپ سٹریس میں ہو یا کام سے تھکے ہوئے آئے ہو اور آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہو تو اوڈ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ اوڈ لگا کے دوستو اور امید کرتا ہوں جب آپ اسے ٹرائے کرو گے تو آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو دوستو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اوڈ اپلائی کرو تو دوستو اسے زیادہ نہیں اپلائی کرنا چاہیے آپ اسے اپنے پلس پوائنٹس پہ یا جو لائن کے نیچے یا یا لوپس کے پیچھے زیادہ سی ڈیپ کر کے اسے تھوڑا سی رب کر کے اپنے کپڑوں پہ لگا سکتے ہوں تو اسے آپ کو جو یہ یہ کلاوڈ بنا دے گا اور آپ کے ساتھ میں رہے گا تو اسی کے ساتھ میں دوستو اپنا ویڈیو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہو اور اگر آپ انسٹرگرام پہ ہو تو مجھے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہو میرا انسٹرگرام آئی ڈی اے سکرندر ڈوٹ زیری ملتے ہیں جو دوستو جلدی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ایسے ہی ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوش بھی فیلاتے رہیے اور سب سے زیادہ اپنے بھائی کی ویڈیو آگے بڑھاتے رہیے سٹے سیف اور اللہ حافظ